لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اور سوال جو لوگ پوچھتے ہیں آج اس کا بھی جرہ جواب دیتے تھے حدیث کی روشنی میں کہ بھئی اگر اہل ایمان کی اولادیں درجے میں کم ہوں تو پھر ماں باپ اور اولاد ایک ساتھ کیسے ملیں گے تو جنت میں اہل ایمان کی اولادیں اگر درجے میں کم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی اولاد کا درجہ بڑھا کر ان کے والدین کے برابر کر دیں گے تاکہ اہل ایمان کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اللہ اکبر اب اس زمین میں جو ہمارے پاس روایت آتی ہے اس کو امام بزار نے روایت کیا ہے المسند البزار میں اور درجہ صحیح کی یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اولادوں کے درجات کو بلند فرما دیں گے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اولادوں کے درجات کو بلند فرما دیں گے خواہ ان کے عمل ان درجات والے نا ہی ہوں وَإِن كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ لِتَفَرَّ بِهِمْ عَيْنُهُ تاکہ اس سے اہل ایمان کی آنکھوں کو قرار حاصل ہو لِتَفَرَّ بِهِمْ عَيْنُهُ تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اولاد کے عامال اگر کم درجے والے بھی ہوں تو کیونکہ وہ جنت میں آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں ان کے ماں باپ کے درجے تک پہنچا دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو سورہ تور میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر اس بات کو بیان فرمایا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر بہت سارے سوال جو ہے نا جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پاک کتاب میں رکھے ہیں اب ہاگر ہم متعلہ نہ کریں تو ہماری کوتہ ہی ہے نا اب سورہ تور کی اگر آیت نمبر ٹوئنٹی ون کا آپ متعلہ فرمائیں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور چلیں گے نقش قدم پر ان کی اولاد کسی درجہ ایمان میں ملا دیں گے ہم ان کے ساتھ ان کی اس اولاد کو وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ اور نہیں کھٹائیں گے ہم ان والدین کے عمل سے کچھ بھی کیسا نہیں آسلے کے بان دے دیا نا نا ہر انسان اپنے کمائے ہوئے عمال کے بدلے میں رہن ہے گر بھی رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرماتے ہیں اور یوں انسان اپنے مدارش تیہ کرتے رہتے ہیں تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ ان کے اولادوں کو ملانے کی عوض میں ہم ان کے والدین کی نعمتوں میں سے کچھ کم نہیں کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا کریم ہے نا رب کتنا رحیم ہے ہم ہی گناہگار ہیں خطاکار ہیں اپنے رب کے فرما بردار نہیں ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ فرما برداری عطا فرمائے اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم